اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ نے چکن پوٹا تو کافی بار اور بہت سارے طریقوں سے اپنے گھر پہ بنایا ہوگا لیکن آج جس طریقے سے میں بناوں گی بلکل مختلف ہوگا اور اتنا ٹیسٹ بنے گا کہ کھانے والا آپ کے ہاتھ چومے گا موسم بھی بڑا خوبصورت ہو رہا ہے اس موسم بھی چسکا لانتے بڑا دل کردہ ہے ویڈیو بہت مزے کیونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی کو بھرانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگے یہ ہاف کے جی ہمارے پاس چکن پوٹا ہے ان کو لاں کے اچھے طریقے سے آپ نے سب سے پہلے واش کر لینا اس کے اوپر بہت ساری یہاں پہ چربی وغیرہ لگی ہوتی ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو واش کر لینا ہے یہ ایک دم نیو بن کے تیار ہو جائے گی اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف دوسری طرف ہم گیس پہ ایک قدر پین رکھیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین گلاس کے برابر پانی یہ جی دوسرا گلاس ایڈ کر دیا اور یہ آ گیا جی تیسرا گیس کا فلی میڈیم کریں گے اور اس پانی میں ہم زبردستہ بوائل آنے دیں گے پانی میں یہاں پہ بوائل آنے لگ چکا ہوا ہے اور اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے یہ چکن پوٹا جس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا ساتھی میں اس میں ہم ایڈ کریں گے دو ہمارے پاس بڑی علاچی ہیں اور ایک ہے چھوٹی علاچی یہ اسی لیے اس میں ڈالا جائے گا کافی زیادہ لوگ صرف کلیجی اور پوٹا اسی لیے نہیں کھاتے ہیں کہ ان کو اس میں سے ایک مقصود سمیل لاتی ہے تو یہ جی سمیل کو بلکل ختم کر دیں گی اس لیے آپ لوگوں نے ضرور ایڈ کرنی ہے اس کو کور کر دیں گے کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے گیس کا فلیم میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں آپ نے پکانا ملتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہاں پر جی ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ بوائل کرتے ہوئے تو الحمدللہ یہ بہت زبردستی بوائل ہو چکی ہوئی ہیں اور انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور اچھے سے ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں نیکس سٹیپ کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے بہت زبردست ہونے والا ہے لیں جس کو تھنڈا کر لیتے ہیں پانیس کا بلکل خوش کر لیتے ہیں چیکن پوٹا بہت زبردست سے تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سوسز یہاں پر سب سے پہلے 1 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے سویا سوس اور یہ 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے سرکا سپائسز میں سب سے پہلے اس میں جائے گا 1 فور ٹی سپون یہ ہمارے پاس لال مرچ کا پاوڈر ہے 1 فور ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے 1 فور ٹی سپون ڈالیں گے زیرا پاوڈر نمک 140 سپون بھر کے اور یہ آگیا جی خوشک دھنیا پاودر 140 سپون 140 سپون کالی مرچ کا پاودر آپ سپائیسز اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نو ایشو اچھے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ سپائیسز اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے آپ ہاتھ سے کریے گا بہت زبردستی ہوگی زبردستی مکسنگ ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ابھی سہی موں میں پانی آنے لگ چکا گیس کی طرف چلتے ہیں گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے کدھت پین اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ککنگ آئل ککنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ ہومیڈ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کی ریسپی شیئر کروں گی ادرک لیسن کو تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے ہم نے بھون لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ میرینیٹیڈ ہمارے پاس جو چکن پوٹا ہے اس کو آپ چاہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو آپ لوگوں نے آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دینا ہے بہت زبردستی یہ بنیں گی اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ اور اس کی ہم کریں گے یہاں پہ بھونائی بہت مزے کی ریسپی بننے والی ہے آپ ویڈیو کو سکتنا کریے گا چینل کو آپ لوگ اتنے میں سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی اور اتنی مزے کی ریسپیز ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا پھر بنتا ہے اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں اس کی یہاں پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بہت زبردستی بنائی ہو چکی ہوئی ہے اور آپ ہلکی ہلکی سے اس میں گریوی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خوبصورتی کے لیے ہرا دھنیا اور گیس کا فلیم ہم کرتے ہیں بند چلتے ہیں جی فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سے بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو مصمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپائسی نرم جوسی چٹکھارے دار چکن پوٹا جو ہے وہ بالکل تیار ہے یہ اس قدر ٹیسٹی اور ماؤتھ وارٹرنگ بن کے تیار ہوتا ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں بارش کے موسم میں آپ اس طرح کی ریسپی کو ضرور اپنے گھروں پر ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ لوگوں نے آج چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے آج میری سبسکرائبر پر نظر ہوگی کہ کتنے لوگوں نے میری بات کو مانا ہے تو جی آپ لوگ اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ